ہماری کلینکس میں کیا ہے کہ جو دانت نکالنا ہے وہ سب سے لاسٹ اوپشن ہے وہ بھی ایکسٹریم لیول پہ اس سے پہلے اگر جتنی گنجائش ہو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ دانت بجھ رہے میں ڈاکٹر ندیم صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج جو ہم نے کلینک کا اناگریٹ کیا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج نہیں ٹیکنالوجی کا یوز کی جاتی ہے آج کے جو ایک خاص طور پر ڈینٹل کلینک کی بات کروں لیکن میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا مجھے یاد آرہا ہے جب میں چھوٹا تھا اور میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے سیدھے مرا دانت نکالا تو میں نے کہا کہ دانت نکالنا لاشٹ آپشن ہونا چاہیے تو اور بڑی خوبفل ہے ایسے ینگ ڈائنمک ڈاکٹر ہے ہمارے یہاں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی انسپریشن ہے جو خالی گورمنٹ جاپس کا ویڈ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو خود انیشیٹو لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور ایمپلائیمنٹ جنریشن پر کام کرنا چاہیے میرا نام ڈاکٹر ندیم الاسلام ہے تو میں بہراملاہ کا ہی رہنے والا ہوں تو یہ ہماری فورت برانچ ہے جو کہ ہم نے یہاں پر جمہو میں ہماری ایک برانچ ہے اور ہم نے انیشیٹیو لیا کہ ہم بہراملاہ میں آئیں گے تو ہم نے یہاں پر رائے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہمارا موٹو کیا ہے جو پیشنس کو آج کے ٹائم پر وہ بہت کم آویر ہیں اس کیس کو لے کے ان کو لگتا ہے کوئی دانت خراب ہے تو ان کا یہ نکال دیجئے کیونکہ ان کا اتنا برا ایکسپرینس را ہے روٹ کنال کے ساتھ کیونکہ ان کو لگتا ہے روٹ کنال تو بس ایسے ہی ہے that is a temporary thing ultimately ہمیں دان نکالنا پڑتا ہے and we are here just to change that thing لوگ کو اس چیز کے بارے میں aware کرنا کہ نہیں اب ٹائم بدل گیا ہے نئی چیزیں آگئی ہیں اور ہم یہاں پر اسی کنسپ کو لے کے آئے ہیں جس کے لئے ہم نے اتنے ساری چیزیں لائی ہے یہاں پر ڈیجیٹل ایکس رے ہے ریال ٹائم ہم دکھا سکتے ہیں پیشن کو کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یا انٹروریل کیمرہ ہے اس میں پیشن کو یہ سمجھنے میں بہت easy ہو جاتا ہے کہ اس کو actually problem ہے کیا کیونکہ جب تک پیشن سمجھے گا نہیں کہ اس کو کیا problem ہے تب تک مطلب ہمیں اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے لئے کیا ٹریٹمنٹ سہی ہے جو ہم اسے بول رہے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ کے لئے سہی ہے جب تک اس کو خود دیکھ کے یہ پتا نہیں چلے گا کہ ہاں یہ جو دکٹر ہے یہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر پا رہا ہے جو اس کی main problem ہے تب تک کے لئے مطلب اس کو اس کے لئے یہ decide کرنا مشکل رہتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ پلان بولا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو وہی چیزیں ہم لے کے آئے ہیں تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایک بار آئے اور یہاں پہ بلکل فری کنسلٹیشن ہے ابھی ایک منت کے لئے ہم نے فری کنسلٹیشن رکا آئے اور ایک بار چیک کریں بلکل بھونک ہونڈ بہتی ہو ہمیں اچھے ریلوز دے thanking تو بھو بھی بتائیں تاکہ ہونکاoli فیڈ بیک ہمارے الیے اور امپر امرو کرنے کا زریعہ بنے گا یہ کلی بلکل بھلکل 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 بھلک بھلکل 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 بھلک بناس بھلکل بھلک ہے wyمام کifi بھلکятی د، بھلک�� بھلک بھلکو بھلک nhو ماچنے�� ڈیشن سرچے بھلکتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ اویرنس نہیں ہے وہ بول رہے ہیں کہ یہ خراب ہے تو اس کو نکال دو گا پٹن کو یہ نہیں پتا کہ خراب جو بلکل دان ٹھیک ہوتا ہے ڈینٹس کی نظر میں پیشنگ کی نظر بے شک وہ بولتا ہے کہ نکال دو سے کیونکہ اس سے اتنی اویرنس نہیں ہوتی اس چیز کی وہ نکال دے کے اس کو یہ نہیں پتا کی ایڈورس افیکٹس کیا رہیں گے اس کے بعد نہ نکالنے کے بعد کتنی پرابلمز آتی ہیں موسیقی موسیقی